اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند اللہ تبارک وطالعہ کے ایسے نام بتانے جا رہی ہیں کہ آپ ان ناموں کو ملا کر کے صرف پندرہ بار پڑھ لینا اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ اپنا دونوں ہاتھ فیلا کر کے مانگ لینا آپ کو جو چاہیے آپ وہ مانگ لینا اللہ تعالی آپ کو ہر چیز عطا فرما دے گا دوستو جو بھی سکس ان ناموں کو ملا کر کے صرف پندرہ بار پڑھے گا تو اللہ تعالی اس سے بہت زیادہ خوش ہو جائے گا یعنی کی اللہ تعالی کی رحمت بھری نظر اس کے اوپر پڑے گی اور وہ اپنا دونوں ہاتھ فیلا کر کے جو جو مانگتا جائے گا اللہ تعالی اس کو ہر ایک چیز عطا فرماتا جائے گا تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو صرف ایک بار کر کے دیکھ لینا ہے اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے یہ اللہ تعالی کے ایسے بابرکت اور کراماتی نام ہے کہ آپ ان کو ایک بار پڑھیں گے اس کا کرشمہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دوستو یہ وظیفہ اتنا زیادہ آسان سا ہے کہ آپ کو اس وظیفے کو کرنے میں مشکل سے دو سے تین منٹ کا وقت لگے گا اتنے کم وقت میں آپ اس وظیفے کو اگدم آرام سے کر سکتے ہیں اور دوستو اس وظیفے کو آپ کو دس دن پندرہ دن اس طریقے سے نہیں کرنا ہے بلکہ یہ ایک دن کا وظیفہ ہے آپ کو اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لینا ہے اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ اتنا زیادہ آسان سا ہے کہ آپ اس کو اگدم آرام سے کر سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ کی کوئی بھی کیسی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی مراد ہے جو سالوں سے برسوں سے پورا نہیں ہو رہا آپ کا کوئی کام ہے جو نہیں بن رہا ہے تو آپ اس وظیفے کو کر کے مانگ لیجے آپ کو سب کچھ مل جائے گا چاہے آپ کی حاجت مال و دولت کو پانے کے لیے ہے شادی کے لیے ہے پسند کی شادی کے لیے ہے نیک اور جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کرز کی اداگی کے لیے ہے اولاد کے لیے ہے اولاد میں بیٹا یا بیٹی کو پانے کے لیے ہے اپنی نیک اور جائز محبت کو واپس بلانے کے لیے ہے یعنی کی دوستو آپ کی کوئی بھی کیسی بھی حاجت ہے یہاں پر ہم نے صرف چند حاجتوں کا نام اس لیے لے لیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے اب ایک ایک حاضر کا نام لیں گے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی لیے آپ کی جو بھی حاضر ہے آپ اپنی اس حاضر کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو کب کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے پورا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پرا آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے ایک چھوٹے سی گجارس کریں گے کہ جلدے سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کی ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں چاہے آج کرے کل کرے پرسو کرے کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے اور دوستو اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں چاہے آپ دن میں کرے یا رات میں کریں چاہے آپ فزر میں کریں زہر میں کریں اسر میں کریں مگرم میں کریں عشاء میں کریں کسی بھی وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں دوستو اس وظیفے کو آپ چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے کیسے بھی آرام سے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے بسر میں لیٹ کر کے کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں دکان میں آفس میں کہیں پر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دوستو اس وظیفے کو آپ ناپاکی کی حالت میں بینا وضو کے بھی کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس کی دلیل اس کا حوالہ آپ کو باہر شریعت کتاب میں مل جائے گا تو میرے پیارے دوستو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں سب سے پہلے آپ پر سکون ہو جائیں اکدم اتمنان رکھیں اور اللہ تبارک وطالعہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ کو کسی سے باتیں نہیں کرنی ہے کسی سے کسی بھی طرح کی آپ کو کوئی گفتگون نہیں کرنی تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں پھر آپ پورے یقین کے ساتھ میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درودے پاک پڑھ لیں درودے پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درودے پاک آپ کو یاد ہے ایک درودے پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو یہ سب سے چھوٹی درودے پاک ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درودے پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں پھر آپ اس کو صرف پندرہ بار پڑھیں دوستو ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو صرف پندرہ بار پڑھ لینا ہے پندرہ بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں دوستو یہ ہم نے صرف تین بار پڑھا لیکن آپ اس کو پورا پندرہ بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں تین بار درود پاک پڑھ لیں آخری میں آپ کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں بس آپ کو صرف اتنا چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے اتنا چھوٹا سا وظیفہ کرنے کے بعد میں آپ ہاتھ فیلا کر کے دعا مانگیں جی ہاں دوستو جیسے ہی آپ اتنا سا وظیفہ کر لیں تو وظیفہ کرنے کے فوراں بعد میں آپ اپنا دونوں ہاتھ فیلا دیں اور پھر آپ کو جو جو چاہیے آپ کی جو حازت ہے آپ کی جو بھی مراد ہے آپ اس کو ہاتھ فیلا کر کے مانگ لیجئے اس سے انشاء اللہ تبارک خطرہ آپ کی جو بھی حازت ہوگی آپ کی تمام کی تمام حازتیں پوری ہوں گی آپ جو جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک چیز عطا فرماتا جائے گا تو میرے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ تو یہ پورا طریقہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکیں اتنا زیادہ اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے آئیے دوستو اب ہاتھ اٹھا کر دعا کر دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بار درودے پاک پڑھ لیتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حازت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو دھیرو ساری مال و دولت عطا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نازات عطا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رسطے نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو نیک رسطہ عطا فرمائے ان کی شادی ہو جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینسن رنزو علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نزاد عطا فرمائے جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں ان کے جو بھی نیک اور جائز احاظت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد ہے مراد ہے تمنا ہے عارضو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں نعمت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے سم مجلوم بے قصوں کی عرض پوری آمین اللہم آمین سلو اللہ حبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا کیا پتہ کس کی زبانہ سے نکلا ہوا آمین کب کبول ہو جائے ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ